ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے قبر سن لے آگ سے جائے گی بھر اللہ کی ناپسندیدہ بندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابکا یا نور اللہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول رسالے میں امیر اللہ سنت نے المعجم الاوسط حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پینٹیس کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے یعنی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلی وصحبی و بارک و صلو شفیع روز قیامت نبی رحمت صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان نیت المؤمنی خیر من عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیں نیک اور جائز کام میں جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے عجر و صواب بڑھتا رہے گا الحمدللہ آپ مدینی چینل دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا کام ہے سلسلے میں شامل ہیں کتنا اچھا کام ہے اچھا اچھی نیتیں کریں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ کریں گے آپ کا عجر و صواب بڑھتا چلا جائے گا مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا سواب پانے کے لیے اس سلسلے میں شرکت کروں گا نہائیت عدب کے ساتھ بیٹھوں گا دوزانوں عدب کے ساتھ بیٹھنے کا انداز ہے توجہ کے ساتھ سنوں گا حسب موقع عز و جل کہوں گا یا جلالہ کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کہوں گا حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا آیات قرآنیہ پڑھی جائیں گی انتہائی توجہ کے ساتھ سنوں گا رحمت الہی کی امید پر نیکی کی دعوت دی گئی اس پر عمل کروں گا ممکن وات اوروں تک بھی پہنچاؤں گا اس سال سواب کی بھی نیت کی جا سکتی ہے اور اس سال سواب عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے عمل کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کر لیجئے کہ میرے نام عمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے میں اسے اپنے پیارے نبی رسول حاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہ وآلہ السلام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں سارے صحابہ و صحابیات کو نظر کرتا ہوں سارے اولیاء کو پیش کرتا ہوں سارے مسلمین و مسلمات کو پیش کرتا ہوں بالخصوص اپنے مرشید حضرت علامہ مولانا محمد علیہ سبتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ آپ کے اولاد آپ کے والدین آپ کے عزیز و اقربہ کے حق میں پیش کرتا ہوں سلسلہ ہے اللہ کے ناپسندیدہ بندے اور پچھلے سلسلوں میں عرض کیا گیا کہ کفار ناہنجار رب غفار عز و جل کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں مشرقین منافقین ناپسندیدہ ہیں بری باتیں کرنے والے گالیاں بکنے والے غیبتیں کرنے والے گندی باتیں کرنے والے اپنے عیب ظاہر کرنے والے لوگوں کے عیب ظاہر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ چغل خور ناپسندیدہ تکبر کرنے والے مسلمانوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جاننے والے اللہ کی بارگاہ میں نہ پسندی دائیں نہ شکر گزار یہ بھی رب غفار عز و جل کی پاک بارگاہ میں نہ پسندی دائیں ظلم کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے اسی طرح اسراف کرنے والے خضول خرچ کرنے والے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندی دائیں تو خضول خرچنے سے کیا مراد ہے سنیے اور وہ آیات سنیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خضول خرچنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا چنانچہ پارہ آٹھ سورے انعام کی آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُصْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ ترجمہ کرنسل ایمان اور بے جا نہ خرچو بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں اب اسراف کا کیا مطلب ہے بے جا خرچ کرنے سے کیا مراد ہے سنیے خضائن الارفان جو کہ ترجمہ کنزل ایمان پر ہاشیہ ہے اور اسے لکھا ہے صدر الافازل حضرت علامہ مولانا مفتی حکیم حافظ سید محمد عیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ وسلم آپ لکھتے ہیں کہ اسراف کا ترجمہ بے جا خرچ کرنا علیہ حضرت نے یہ ترجمہ فرمائے نا فرماتی ہے نہایتی نفیس ترجمہ اب سنیے اگر کل مال یعنی سارا مال خرچ کر ڈالا اور اپنے عیال کو بال بچوں کو کچھ نہ دیا خود فقر بن بیٹھا تو صدی کا قول ہے کہ یہ خرچ بیجا ہے سمجھے اس سارا مال دے دیا اپنے بال بچوں کے لئے کچھ نہیں رکھا خود بھی فقر بن کر بیٹھ گیا تو اس کو بھی کہا گیا ہے کول کے مطابق یہ بیجا خرچ کرنا ہے اچھا اگر صدقہ دینے سے ہاتھ روک لیا تو یہ بھی بیجا اور داخلے اسراف اس کے بارے میں قول ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت سفیان کا قول کیا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عز و جل کی طاعت یعنی فرما برداری اللہ عز و جل کی طاعت کے سوا اور کام میں جو مال خرچ کیا جائے وہ قلیل بھی ہو تو اسراف ہے ایک اور قول سنیے یہ سب اقوال خضائن العرفان سے عرض کیے جا رہے ہیں زہری علی رحمہ کا قول ہے اس کے معنی یہ ہے کہ معاصیت میں خرچ نہ کرو گناہ میں خرچ نہ کرو مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا حق اللہ میں کتاہی کرنا اسراف ہے اور اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو غالباً یہ وہی پاڑے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دوڑکڑے کیا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہی اگر اس کو دنیا کا پہلا پاڑے بھی کہا گیا اگر ابو قبیس پہاڑ سونا ہو اور اس تمام کو راہ خدا میں خرچ کر دو تو اسراف نہ ہو اور اگر ایک درہم یعنی چاندی کا سکہ ایک درہم معاصیت میں یعنی گناہ میں خرچ کرو تو اسراف بیجا خرچ کرنے کو اللہ پسند نہیں کرتا بیجا خرچنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا اور اس کا ہمیں اقوال بتائے گئے کہ کل مال خرچ کر دے اہل العیال کو کچھ نہ دے خود بھی فقر بن کر بیٹھ جائے تو اس کو بھی کہا گیا کہ یہ فضول خرچ نہ ہے اور اللہ کرام دینے سے ہاتھ روک ہی لے یہ بھی بیجا ہے اور یہ بھی اسراف ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کے علاوہ کسی کام میں بھی مال خرچ کیا وہ تھوڑا بھی ہے تو یہ بھی فضول خرچی ہے اور یہ بھی قول بتایا گیا کہ گناہ میں خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے اللہ کرام میں سونے کا پہاڑ خرچ کر دیا یہ فضول خرچی نہیں ہے اسراف نہیں ہے اور گناہ میں ایک درہم بھی خرچ کیا تو یہ اسراف ہے حضرت علامہ جلالدین سیوتی شافعی علیہ رحمت اللہ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں اگر اللہ تعالی کی نافرمانی میں ایک سعبی خرچ کرے تو وہ اسراف ہے تھوڑا سا بھی کرے وہ اسراف ہے تفسیر نولر عرفان میں حضرت قبلہ مفتی رحمت یارخان نعیم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نجائز جگہ خرچ کرنا بھی بیجا خرچ ہے اور ضرور سے زیادہ خرچ بھی بیجا خرچ ہے اسی طرح اعزائے وضو کو چار بار دھونا اسراف مانا گیا ہے نماز کے احکام اس کے اندر جو وضو کا طریقہ پہلا رسالہ ہے اس کے اندر وضو میں کس طرح اسراف کیا جاتا ہے اس کی مثالیں لکھی ہوئے اس کی وضاحتیں لکھی ہوئے اس وضو میں جو اسراف ہوتا ہے اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہے تو حض سے زیادہ خرچ کرنا یہ ہے اسراف تو صدقہ بھی دیں تو اپنے اہل وعیال کے لئے بھی کچھ رکھ لیں اور صدقہ روک کر یہ بھی حض سے تجاوز نہ کریں اپنی نفسانی اغراض کے لئے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لئے خرچ نہ کرنا یہ بھی اسراف ہے اب اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے تو وہ فضول نہیں اور اللہ تبارک و تعالی فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا اللہ ناراض ہے تو بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا اور خیرات کر دینا سب کچھ یہ بھی اسراف اور اسراف ممنوع اور قبلہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی رہے تفسیر نعیمی میں آپ ایک جگہ لکھتے ہیں لَا صَرْفَ فِي الْخَيْرِ وَإِن كَانَ مِثْلَ اُحُدٍ یہ عربی کا مقولہ نیک کام خرچ کرنا اسراف نہیں اگرچہ ارہد پہاڑ کے برابر بھی خیرات کرے اور یہ بھی کہا گیا کہ اسراف کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے کھانے میں اسراف نہ کرو کیونکہ کھانے میں اسراف عقل و دین دونوں کے لئے نقصان دے کھانے میں اسراف کی مثالیں فیضان سنت عداب تعام میں موجود ہیں اور یہ کھانے کا اسلامی طریقہ اس کے اندر بھی کھانے میں اسراف کی جو صورتیں ہیں وہ لکھی ہیں مثلا بچیوی روٹی شوربہ وغیرہ پھینک دینا یہ اسراف ہے تو کیا کرنا چاہیے مرغی کو بکری کو گائے وغیرہ کو کھلا دیں اور چند روز کی بچیوی روٹیوں کو ٹکڑے کر کے شوربے میں پکا لیجی امیرے لسنت مشورہ دے رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل بہترین کھانا بن جائے اسراف یعنی فضول خرچنے والوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا پارہ آٹھ سور ععراف کی آیت نمبر اکتیس میں ارشاد ہوتا ہے یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد وکلو وشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین ترجمہ کنزل ایمان اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں اور کھاؤ اور پیو اس کا شان نزول خضا انہو عرفان میں یوں لکھا ہے کلبی کا قول ہے بنی عامیر زمانہ حج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دیتے تھے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ تھے اس کو حج کی تعظیم جانتے تھے مسلمانوں نے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا کرنے کا زیادہ ہٹ ہے اس پر یہ نازل ہوا کہ کھاؤ اور پیو گوشت ہو خوا چکنائی ہو اور اسراف نہ کرو اسراف کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سیر ہو چکنے کے بعد بھی کھاتے رو یا حرام کی پرواہ نہ کرو اور یہ بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام نہیں کی اس کو حرام کر لو پیٹ بھر گیا سیر ہو گئی اس کے بعد بھی کھاتے رہنا یہ بھی اسراف ہے اور حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کھانا یہ بھی اسراف ہے اور جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام نہیں کیا اس کو حرام کر لینا یہ بھی اسراف ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے اسراف اور تکبر سے بچتا رہ لا تصرفو اس کے تحت نور العرفان میں حکم الامت مفتی احمد یارخان نیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں لا تصرفو میں بہت چیزیں داخل ہیں بھوک سے زیادہ کھانا بلا وجہ مال خرچ کرنا کسی جائز چیز کو حرام سمجھ لینا یہ سب اسراف ہے اور فتاوہ رضیہ جلدکی صفحہ ایک سو اکتالیس پر سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عاشق ماہ نبوت الحاج الحافظ مفتی شاہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کھانا نیت محمودہ سے اچھی نیت سے ہو تو اسراف نہیں لیا تفاخر کے لیے ہو تو حرام اسراف کسے کہتے ہیں تفسیر نعیم جلد آٹھ صفحہ تین سو نوے سے ارز کرتا ہوں اس کے حوالے سے اسراف کی بہت تفسیریں ہیں مفتی احمد یار خان نعیم رحم اللہ لے حلال چیزوں کو حرام جاننا یہ بھی اسراف ہے حرام چیزوں کو استعمال کرنا یہ بھی اسراف ہے ضرور سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا یہ بھی اسراف ہے دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے بیمار پڑ جائے یہ بھی اسراف ہے موزیر یعنی نقصان دے چیزیں کھانا پینا یہ بھی اسراف ہے ہر وقت کھانے پینے پہنے کے خیال میں رہنا کہ آپ کیا کھاؤں گا آئندہ کیا پیوں گا یہ بھی اسراف ہے غفلت کے لیے کھانا یہ بھی اسراف ہے گناہ کرنے کے لیے کھانا یہ بھی اسراف ہے اچھے کھانے پینے عالی پہنے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے یہ بھی اسراف ہے اعلی غزاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا یہ بھی اسراف ہے مفتی احمد یارخ نعیمی رحمت اللہ تعالی فرمارے غرض کے اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل اور فارق عظم ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر دم شکم سیر رہنے سے بچو یہ بدن کو بیمار کرتا ہے معدے کو خراب کرتا ہے نماز سے سست کرتا ہے کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو کہ یہ صدحہ بیماریوں کا علاج اللہ تعالی موٹے شخص کو غالب کرے گا وہ حلاق ہو جائے گا وہ کھانے پینے میں جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے وہ ظاہرے کہ وہ اسراف کرنے والے ہیں اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہئے امیر سنت سمجھا رہے ہیں فیضان سنت صفحہ نمبر دو سو چوون پر میٹے میٹے کا رونا رو رہا کیا بعید کہ روٹی کا احترام نہ کرنی کی یہ سزا ہو اس سے پہلے وہ روٹی کے احترام کی حقائت پیچھے حدیث پاک ابن مان جا کی امیر لسون لکھ رہے ہیں کہ افسوس صد کروڑ افسوس دستر خانوں اور دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرائے جاتا ہے کھانے کے دوران ہڈیوں کے ساتھ بوٹی اور مسالہ برابر سافنی کیا جاتا گر مسالے کے ساتھ بھی کھانے کے کثیر اجزاء ضائع کر دیا جاتے تھالوں میں بچاوا تھوڑا سا کھانا پیالوں پتیلیوں میں بچاوا شوربہ دوبارہ استعمال کرنے کا اکثروں کا ذہن نہیں اس طرح کا بہت سارا بچاوا کھانا عمر کچھرہ کونڈی کی نظر کر دیا جاتا ہے اب تک جتنا بھی اسراف کیا ہے برائے مہربان اس سے توبہ کر لیجی اور آئندہ کھانے کے ایک بھی دانے اور شوربے کی ایک بھی قطرے کا اسراف نہ ہو اس کا عہد کر لیجی امیر سنت نیکی کی دعوی دے رہے ہیں واللہ العظیم قیامت میں ذرہ ذرہ کا حساب ہونا ہے یقینا کوئی بھی قیامت کے حساب کی تاب نہیں رکھتا توبہ سچی توبہ کر لیجی درود پاک پڑھ کر عرض کیجئے یا اللہ عزوجل آج تک میں نے جتنا بھی اسراف کیا اس سے اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تیری عطا کردہ توفیق سے آئندہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ میری توبہ قبول فرماؤ اور مجھے بے حساب بخش دے آمین صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مصطح حصہ بخش بے پوچھے کہ لجائے کو لجانا کیا ہے مدین چلن کے ناظرین تفسیر نائمی میں لکھا ہے اللہ تعالی ہر قسم کے اسراف کرنے والوں کو نا پسند کرتا ہے یعنی ایسے لوگ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نام مقبول ہے مقبول نہیں ایک عیسائی ڈاکٹر نے علی بن حسین ابن واقع سے کہا تمہارے دین میں علم تب بلکل نہیں لہذا یہ دین ناکس ہے استغفر اللہ تو نے پتا کیا جواب دیا اللہ تعالی نے سارا علم تب آدھی آیت میں بیان فرما دیا اور پھر یہی آیت پڑھی یعنی کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو عیسائی بولا تمہارے نبی نے بھی علم تب کا ذکر کیا یا نہیں انہوں نے جواب دیا چند لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے تب جمع کر دی فرمایا میدہ ساری بیماریوں کا گھر اور پرہ سارے علاجوں کا سر بدن کے ہر حصے کو اس کا حق دو نصرانی عیسائی یعنی کرسچن بولا کہ تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے جالی نوس کے لیے تب کا کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں سب کچھ بیان کر دیا تو عطدال کھانے پینے میں بلکہ ہر معاملے میں کریں گے تو انشاءاللہ ہم وہ بچے رہیں گے بہت سارے نقصانات سے اور اللہ والے نے تو یہ کہا کہ وہ لکمہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے نفس پروری کے لیے ہے وہ اسراف ہے اور جو اسراف کرنے والے ان کو تو قرآن نے شیطان اسراف کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے چنانچہ پارہ پندرہ سورے بنے اسرائیل کے آیت نمبر ستائیس میں ارشاد ہوتا ہے بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں ان کی راہ چلتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے تو اس کی راہ اختیار کرنا نہ چاہیے اب اسراف یعنی ضرور سے زیادہ خرچنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا نور الارفان میں مفتی مدیار خان نائیمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں جائز مقام پر ضرور سے سخت وعید معلوم ہوا سینیمہ جوہ شراب خوری اور ناجائز جگہ پر خرچ کرنا فضول خرچی ہے جس کی سزا سخت ملے گی جیسے اچھی جگہ خرچ کرنا ثواب ہے ایسے ہی بری جگہ خرچ کرنا گناہ ہے تو کتنے احمق ہیں جو فلم ڈراموں میں خرچ کرتے جوے میں خرچ کرتے وہ تو تبدیل کے مرتقبیں شراب پینے میں مال خرچ کرتے ناجائز جگہ پر ریا تفاخر پر خرچ کرتے اب یہ فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کیوں کہا گیا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شیطان برے کام کرتا ہے اس طرح وہ بھی برے کام کرتے ہیں جو فضول خرچ کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ فضول اڑانا فضول خرچ کرنا یہ حماکت ہے اور رب تعالی کی فرما برداری کو ترک کر کے گناہ کرنے میں شیطان کے معنی دیں ایسے لوگ یہ شیطانی کام کر رہے ہیں یہ سچے مسلمان ایسے نہیں کرتے اس لئے ان کو کہا گیا تو فضول خرچ کی مزمت اور اس کے برے نتائج بتانے کے لیے یہ بتایا گیا تو اللہ ہمیں حصے بڑھنے سے بچائے اور اعتدال نصیب فرمائے شادی بیاء دیگر تقاریب ہوتی ہیں تو فضول خرچ کے ساتھ ساتھ ریا کاری کا جذبہ بھی ہوتا اور احساس نہیں ہوتا گلاس میں بچا واپانی ہے ساف ستھرا مسلمان کا جھوٹا ہے مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوتی اس کو خام خوا پھیک دینا ضائع کرنا یہ بھی اسراف ہے سنی بہشتی زبر میں لکھا ہے اور اسراف حرام ہے روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اسراف کیا ہے شیطانی کام اور جو اللہ کے لیے ہے اس میں اسراف نہیں ہے دیکھیں لا خیرہ فیل اسرافی ولا اسراف فیل خیری یہ علماء نے کہا اسراف میں کوئی بھلائے نہیں اور بھلائے کے کام خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں مثلا آلہ حضرت سے سوال ہوتا ہے ملفوضات عائلہ حضرت مکتبت المدینہ نے بہت پیارے انداز میں شائع کی اس میں دیکھ لیجئے کہ ملاد شریف میں میں قلاصہ ارز کر رہا ہوں کہ وہ چراغہ کرنا زیب و زینت اسراف ہے یا نہیں تو آلہ حضرت نے جواب دیا علماء فرماتے ہیں لا خیر اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں جس شہ سے تعظیم ذکر شریف مقصود ہو ہرگز ممنون نہیں ہو سکتی لہرہ و سبز پرچم اے آقا کے عاشق گھر گھر و چراغہ کے سرکار آگا ایک بزرگ کا احیل علم میں کس نے عرض کیا آپ نے اسراف کیا فرما اندر جاؤ جو چراغ میں نے اللہ کے لیے نہیں جلا آیا اسے بجھا دو وہ صاحب اندر گئے چراغ بجھانے کے لیے ایک چراغ بھی بجھا نہ پائے تو اعتراض سے باز آگئے اللہ ہمیں اسراف سے بچائے وہ لوگ جو وضو میں تیز نل کھول کر بے تحاشا پانی بڑھاتے پھر بعد میں آستین چڑھاتے سر کا مسا کرتے وقت نل اکثر چھوڑ دیتے پانی بہاتے تو اللہ سے ڈریں قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا اللہ حضرت صرف اور قرآنی روشن ہوں دل نا پسندی نا پسندی موسیقی